الحمدللہ العلی الكبیر المتعال والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونزیرا وداعین الى اللہ بی اذنی وصیراجا منیرا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحان اللہ سبحانکا لا علم لنا انکا انتا العلیم الحکیم سبحان اللہ اما بعد فاعوز باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اجر من احسن عملا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ ترا قرآن رہے الہی تو رہیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین بیت اللہ جو دیکھو گے یہ انہوں گالت چھیڑی انجم صاحب نہیں تھے میں بھی انہیں سب آنگا کہو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ سبز گمبز جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے بڑا پیارا جملہ محبت نال سننے تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گمبد خزرہ کہو سبحان اللہ اے پکھانی چلانا نو بند رہن دینا تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ نظر جم جائے گی اس پر نظر جم جائے گی اس پر ہٹانا بھول جاؤ گے سبحان اللہ کبھی جب تیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے سبحان اللہ نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لہزت ہے کھل کے گو سبحان اللہ اللہ تن مدینے دے کھانے نصیف روائے اللہ زمزم دا پانی نصیف روائے نبی کے شہر کی سوکھی ہوئی روٹی میں لہزت ہے کیا ہوگا شہنشاہوں شہنشاہوں کے گھر کا آبودانہ بھول جاؤ گے کبھی جب تیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے اللہم صلی و صلی و علا نبینا محمد سامین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات عزت مند میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں شاہ کالونی شیخ اپرہ دے غیون باشعون با وکار مسلمانوں اس مسجد الفاروق دی زندہ دل انتدامیاں اور زندہ دل خطیب امام شہر شیخ اپرہ دے مختلف گوشیاں چھو تشریف لانے والے موزز مہمانوں اللہ تعالی ساٹھی سب دی حاضرینوں اپنی رضا و رحمت واسدے اپنی بارگاندر قبول فرمائے جس طرح آج رمضان المبارک دو ہزار اکیس دی پچیسویں شب جستجوے لیلت القدر دے حوالے نال اللہ دے کر کٹھے ہیں اللہ کا لحوز کوسر دے کٹھے ہیں فرمائے اللہ جنت الفردوس دے باغ اندر کٹھے ہیں فرمائے اور میرا مالک لیلت القدر دہجرو سواب ساٹھی مقدر اندر فرمائے برادر زید الحسن صاحب آرنا دے تمام رفقہ احباب منتظمین مؤمنین محبین اللہ تعالی سب نو عجل عظیم عطا فرمائے میں تین چیزیں بیان کرنیاں نہیں بولو کی نہیں ہاں تین چیزیں اوہ تین چیزیں دو قرآن بچوں ایک کملی والی سرکار دی فرمان بچوں دو قرآن بچوں ایک آقاد فرمان بچوں دو قرآن بچوں ایک آقاد فرمان بچوں حضرات ہر عمل دا عجر بیانیں اے عمل کرو گے اے مزدوری ملے گی اے عمل کرو گے اے عجر ملے گا پوری توجہ نہ سنو گے انشاءاللہ امان تازہ ہوئے گا نالچ اضافہ ہوئے گا انشاءاللہ دل جک تازہ بہار آئے گی پوری توجہ ہر عمل دا عجر بیانیں کہ اے عمل کرو گے اے صلح ملے گا اے عجر ملے گا اے مزدوری ملے گی مگر کچھ عمال ایسے میں جنہ دے اللہ نے سواب دی حد بندی بیان ہی نہیں کی تھی میں کی اتا کرانگا میں کتنا اتا کرانگا اللہ تعالیٰ نے اے لیمیٹیشن بیان ہی نہیں کی تھی بس کھلا ہی اللہ نے فرمایا میں جانا تو میرا کم جانے میں جانا میرا کم جانے کھلا ہی عجر عطا کرانگا آئیے سنیوں تین عمل کےڑے نے اللہ جتنے آئے نے سب نو عجر بے حساب عطا کر دے اے بندہ ڈگن لگا جی بچ گیا بچ گیا بچ گیا شکرے بچ گیا موہی صاحب تیس سالوں کے تقریران کر دے بندے ستے رہے نسی لگے رہی ہیں انہیں میں تنینہ اندہ لب تے لہی دہیے سی بندہ حضرات توجہ مرول فرماؤ میں بار بار دعا کرانگا اللہ توڑی حاضری قبول فرمائے آمین جتنیاں میریاں بہنا آئیے اللہ انہوں نے حاضری قبول فرمائے آمین بڑی خوشی ہوئی ہے کہ مسجد انہوں ماشاءاللہ نئے سرے دن اے ماشاءاللہ مینٹن کیتا جا رہے ہیں انہوں مضبوط کیتا جا رہے ہیں ایدی زمیش کیتی جا رہی ہے اللہ جڑے تیرے کارنل پیار کر رہے ہیں اللہ تو انہوں نے پیار فرما آمین اللہ جڑے تیرے کارتے پیسے لارے نے اللہ نہ دے روزی ہے جو برکت فرما آمین اچھی کہہ دے آمین آمین عزرات ہوں دسوں میں کنے عمل بیان کرنے نے دو قرآن وچوں ایک کاکہ دیں فرمان وچوں ہوں پوری توجہ ملوال فرما ہو گئے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا سب تو پہلا عمل اللہ دے قرآن چو بیان کرنے ہیں سب تو پہلا عمل سنیے ذرا جیدہ اللہ نے عجر بے حساب عطا کرنا ہے کتے لیے ہیں مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آئے انما یوفت صابرون اللہ میرے یو چھوڑ دے شہینہ نسدہ آباد رکھے آئیے سنیے جو بات میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں سب تو پہلا عمل جو میں بیان کر رہے ہیں جیدہ عجر تے سواب اللہ نے بیان ہی نہیں کیتا بغیر حساب تو عجر دیاں گا اوکیڑا عمل ہے اب بولو جی نہیں بولنا تو پھر میرا سبر جی ہاں بولو گے تھے جنگے رہو گئے نہیں تھے پھر میرا سبر ہے حضرات اوہ سبر ہے بولو کیا ہے سبر بینا دوکھ ٹال دے نائی او دنیا دے دکھی لوگو سن لو اے دنیا دے غمہ دے ستائے لوگو سن لو اے ٹینشنہ دے ستائے لوگو سن لو سبر بینا دوکھ ٹال دے نائی تے سبر دکھان دا دارو تے سبر بینا ویچ مصیبت تے کوئی لئی بڑھ دا وارو اللہ 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 حضرات اگرامی میں ارز کرنا جا رہے ہیں میرے یوسف علیہ السلام نے بڑے سبر کیتے ہیں بڑے سبر کیتے ہیں ہر سبر آلہ تو آلہ ہے اور ثابتوں بڑا سبر میرے یوسف علیہ السلام نے ذلیخہ دے کمرے اندر کیتا ہے اللہ 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 جسے لوگو خطوں میں اول نے الان بھلایا گناہ ون بھلایا میرے یوسف علیہ السلام نے کی کے آئے ماز اللہ بھی بھی اللہ دی پناہ خلط سمجھئے یوسف اینج دے کردار والا نہیں اللہ خلال اللہ او میری قوم دے جوان لو باقی بھی تے سبر سنے لینا اے سبر بھی یاد کر لاؤ آج دا مسلمان کتنا کمزور ہو گیا ہے اصحاب دا کمزور حوصلے دا کمزور ایمان دا کمزور او منگنی ٹوٹ جائے خود کشی کرنو تیار ہو جاندہ ہے مرضی دی شاتی نہ ہوئے موت نو گلے لان واسطے تیار ہو جاندہ ہے ہائے ہائے اے دی ایک ڈیمانڈ پوری نہ ہوئے موت دا پندہ گلے پانو تیار ہو جاندہ ہے اے دا پس دل نہ بنیا کر اپنے آپ اندر سبر پیدا کر اپنے آپ اندر سبر پیدا کر ساڑھی پاکستانی قوم دا سبر ویکھڑا ہوئے تے ولی میں تے ویکھیا کرو باس اینک اشارہ کر دے روٹی کھل گئی روٹی کوئی پرات ہے در جاری ہے کوئی ٹکن ہے در جارے تے کئی ماشاءاللہ ترین ان کپڑے ہیں جو لبڑے ہوں گے نے جنہیں خواب جو قتل ہو کے آیا ہے کیا معاملہ ہے اپنے آپ اندر سبر پیدا کرو اپنے آپ اندر برداش پیدا کرو اپنے آپ اندر حوصلہ پیدا کرو اللہ اللہ تے فرمال کے کائنات دا قرآن کی بشارتان دے رہا ہے انما یوفت سابیرون اجراہم بغیر حساب سبر دادا منہ چڑیا کر سبر دادا منہ چڑیا کر اللہ اللہ ہر نبی نے سبر کیتا جنابِ ایہو والسلام نے سبر کیتا ہے اللہ پاک نے شفاہ وطا کیتیا یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ اندر سبر کیتا اللہ پاک نے رہی عطا فرمائی یقوب علیہ السلام نے سبر کیتا اللہ پاک نے یوسف نل ملاقاتہ کرایا محصد کے جامعہ قربان جامعہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرہ دیئے تکلیف ہوتے سبر کیتا اللہ پاک نے سوا لکھ نبیان دا امام بنا چڑے اللہ پاک نے سوا لکھ نبیان دا امام بنا چڑے سبر کرے اگر سبر کرے اگر کتنی شان اللہ پاک نے سبر دی وجہ تو میرے پاک نبی نو عطا فرمائی پاکستان دی گلی گلی گہندہ پھر نہ سارے جگلنو آلائی ساڑا کملی والائے کھل کے کو سبحان اللہ سارے جگلنو آلائی میرا کملی والائے سارے نبیان دے نالو جسدہ لوگو شان بڑا سوڑا میرے کملی والائے لوگو شان بڑا سوڑا دیتا جشن خدا ومنی قرآن بڑا سوڑا اللہ نے فلکت بلایا سی میرہ آج کرایا سی سوڑا فلکت جا کے بڑی آن مہمان بڑا سوڑا جاں وصد کے مدیلے تو سونے لال نگینے تو جتے سلطان لبیان دا سلطان بڑا سوڑا آو لوگو صلوہ اللہ پاک نے کچھ عملان دا عجر بیان کیتا ہے اے عمل کرو گے اے عمل کرو گے عجر ملے گا اے عمل کرو گے سوا ملے گا لیکن کچھ عملان دا سواب اللہ پاک نے کھلا بیان کر چڑے آئے اللہ ہو اللہ اے نوی چو پہلے عمل اللہ دا قرآن نے دسے آئے بغیر حساب سبرداجر میں بغیر حساب تو عطا کرانگا کھلے عطا کر دیانگا اور دوسری حدیث پاک حدیث بھی عامنی حدیث بھی قدسی ہے حدیث قدسی دمان آمدہ ہے ایک تینا حدیث عام کہ صحابی نبی تو روایت کرے حدیث قدسیوں نکہمدے میں نبی اللہ تو بیان کرے حدیث قدسیوں نکہمدے میں کہ نبی اللہ تو روایت کرے اللہ پاک تو نبی پاک نے رویت کی تھی اللہ پاک نے فرمایا السوم لی و آنا اجذیب سمجھ آئیے امان تازہ ہو جائے گا سن تیری پچی دنہ دی مہندہ پھال تنو نظر آئے گا دیل دیاں کھیاں نال تنو نظر آئے گا کی میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ فرما دے نے اساملی و آنا اجذیبی روزہ میرے واسطے تجزام میں آپی اتحا کرانگا جدو میں اے لفظ بڑے میں انہوں یہ جو محسوس ہو یہاں کہ اللہ پاک جدو عجر و سواب تقسیم کرے گا فرشتے اندرز میں لائے گا حلب بھی فرشتے ہو اے نیک کیکن والے آگے انہوں اے سواب دے 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 اوگرو آگے انہوں اے عجر دے 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 اوگرو آگے انہوں اے چیز دے 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 جدو روزے داراں دیواری آئے گی اللہ کوئے گا فرشتے ہو اندرہ پیچھے ہو جاؤ اندرہ روزے دار جانے تے پروردگار جانے اندرہ روزے دار جانے تے پروردگار جانے اسمولی وانا جذیبی روزہ میرے واسطے روزہ دا بدلا میں آپ دے رہے ہیں روزہ دا انہم میں آپ دے رہے ہیں روزہ دا پرائز میں آپ دے رہے ہیں پیچھے ہو جاؤ ادھا کی بندہ ہے تو اندازہ نہیں اللہ پاک نو پتائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور روزہ دار آشے ہو پرے والے آر روزہ دار دے واسطے تلہ پاک نے جنت دا گیٹ بھی وکھرائی بنوایا ہے روزہ دارہ واسطے اللہ نے جنت دا گیٹ بھی آئے آئے کتنا پیارا دروازہ ہے وی آئی پی گیٹ ہے او دا نام باب الریاں ہے باقی سب دے واسطے نو انٹری روزہ دارہ دے واسطے انٹری ہے او تو کنے جانے ہیں پچھوارے میں ہونڈ خوشک میں زبانہ سکیانے آگے ہو بھئی یا اللہ روزہ دارہ فرمایا سارے سہر تے ہو جاؤ انہوں دا دروازہ وکھ رہے چلو بھئی چلو یا اللہ کیسا دروازہ ہے فرمایا دا نام باب الریاں سہرابی والا دروازہ روزہ دار جنت چینج قدم رکھے گا ایسی سینے تھنڈ پہ گی ساریاں پیاساں ہی دور ہو جانگی اللہ پاک ساریاں پیاساں دور کر دے گا اللہ خواللہ اللہ زندگی اندر اللہ پاک لے رمضان اطاف فرمایا ہے اللہ سونے آہ ادھے تمام فیوز و برکات نصیف فرما نہ پھر نہ اپنے بڑائے جملے سنا رہے ہیں واوہ برکتاں ماہ رمضان دیا اچھی کہو سبحان اللہ واوہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا پھر کہو سبحان اللہ واوہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے بزارہ چھے جاندے ہو نا تے بڑے بڑے بینر لگے نا سیل 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 فیفٹی پرسنٹ سیل تھرٹی پرسنٹ سیل لکھیا ہم دا ہے نا کی مطلب ہے پرانیا ورائٹیا پرانے ڈیزین ای دے بانے سیل دے بانے کٹو نمہ مال آئے گا سیلہ لگیاں میں میرا رب کہندہ ہے لوگو اے دنیا دے بزار دیاں سیلہ بھی تک لو پروردگار دیاں سیلہ بھی بیک لو آسان بھی سیلہ لادتیاں نیکیاں سسیاں ہوگیاں آج و آجو خرید لو نیکیاں سسیاں یا اللہ کیویں سسیاں فرمایا رمضان چمرا کرو حجدہ سواب لے جاؤ کیوں حجی صاحب رمضان چمرا کرو حجدہ سواب لے جاؤ ایسا ڈسکونڈ کون دے سکتا ہے اے ایسی سیلہ کون دے سکتا ہے ایسے پیکج کون دے سکتا ہے نفل پڑی جاؤ فرض دا سواب لے جاؤ فرض پڑی جاؤ سطر فردان دا سواب لے کیوں واو برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں دل مومینہ دے پر نور ہوئے حضرات و جمیر وال فرماؤ دل مومینہ دے پر نور ہوئے ویچ خوشیان دے مصرور ہوئے کیوں سونے سونے کے ایتا قرآن دیاں پڑ پڑ کے ایتا قرآن دیاں واو برکتاں ماہ رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں اللہ اللہ ایتا رحمتاں والا مہینہ جی سونے اللہ ایتا برکتاں والا مہینہ جی نالے بخش شدہ خزینہ جی رتاں آگئیاں ربنو منان دیاں سونے اللہ راتاں آگئیاں ربنو منان دیاں راتاں آگئیاں سارے کہہ دے سارے راتاں آگئیاں آگئی راتاں برکتاں آگئیاں من جا میرے مولا من جاں اے میرے کریم مولا اپنے بندیاں تیرازی ہو جاں اللہ اپنیاں بندیاں تیرازی ہو جاں اللہ اے نا میرے ویر جواناں تیرازی ہو جاں اللہ اے نا میرے بزرگاں تیرازی ہو جاں اللہ اے نا میرے بزرگاں تیرازی ہو جاں اللہ اے نا میرے بہنہ تیرازی ہو جاں اللہ جے تم معاف نہ کریں گا اسی کھسارا پانوالے ہو جانگے اللہ تم معاف نہ کریں گا اسی کھٹا پانوالے ہو جانگے اللہ تنو تری شان کریمی دا واسطہ سنو سارے انو حجرات ماف کر دے اللہ سونے سنو سارے انو حجرات ماف کر دے اور رتہ آگئی یا رب نو ایر عبادت دا مہینہ ہے تلاوت دا مہینہ ہے قیام دا مہینہ ہے ذکر و ذکار دا مہینہ تو جو ذکر و ازکار دا مہینہ ہے توبہ اشتغفار دا مہینہ ہے اے تلاوت دا مہینہ ہے تے سخاوت دا مہینہ ہے تلاوت دا مہینہ نہیں ہے اب دیکھو ماشاءاللہ کم شروع کرتے ہیں اللہ نے جلدی پیہ تکمیل تک پچھا دے میرے پیزہید نے کیا سی ایسا تھلے پتھر لانا ہے کی لانا ہے کی لانا ہے ایک مسلح جتے ایک مندہ نماز پڑھ سکتا ہے او دے تے پندرہ سو روپیاں صرف خرچہ ہوندہ ہے کینا خرچہ ہوندہ ہے میں تے الحمدللہ اس پراسس چو نکلے ہاں آلی شان مرکز بنایا ہے کہ تے اللہ موقع دے وے حاجی راش صاحب دی خیادت تشریف لے آو کدے مرکز زمزم دے کھو دل خوش ہو جائے گا اللہ سونے ہاں اے جڑے تیرے کارواستے پیسہ لارہے نے اللہ خدمت کر رہے نے ایتی خوبصورتی بنا رہے نے اللہ جنن چاللی شان نے دیے کوٹھیں اتیار کر دے ہو گئی ہیں انشاءاللہ ہو گئی ہیں ایک ایک مسلح ماللو پندرہ سو اور پیدا صرف مسلح کوئی وڈی بات نہیں ہے کنے مسلح نے زیادہ بھائی دسو ایک سو چالی مسلح بڑھنے نے کچھ مسلح ماشاءاللہ جمعہ میں چھ کٹھے ہو گئے نے کچھ تسیم ماللو کوئی ساتھی ہاتھ کھڑا کرے کہ ایک مسلح پندرہ سو دہ میرے والو کوئی دو مسلح ہاتھ کھڑے اللہ جیڑا ہاتھ کھڑا کرے اللہ جنگ دی کوٹھی فوری الارٹ کر دی ہاں کیڑا کیڑا ہے ماشاءاللہ نو جوان ہے انکوالا دو تین چار ماشاءاللہ لہلو چار ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہاں اور بھائی ایک مسلح پندرہ سو اور پیدا لو جی ماشاءاللہ بابر بابر سلفی صاحب پندرہ سو روپیہ مال بھی ہوگی مال بھی ہوگی شبیر پائی دے پانچ مسلح کوئو سبحاناللہ شبیر پائی دے پانچ مسلح ماشاءاللہ بلے بلے ہاں بھائی بابر سلفی صاحب دے ایک مسلح ہاں داس مسلح حاجی راشر صاحب بھائی دین اللہ نوہ نبی پاک دے پندر سندر جنہ چکوٹھی اطاف فرمائی اچھی کہو آمین اللہ جنہیں جنہیں لکھوائے نے میرے مولائے نہ دیئے زندگییں جو برکت کر دے اللہ روزییں جو برکت کر دے میرا عددہ بیان آلے باقی رہن دا جلدی کر لو جلدی اے تھوڑا جا وقفہ ہے اللہ دے کر دی خدمت دا تاکہ سواف نقدوں نقدی کٹھا ہو جائے ہاں بھئی اور کیڑا ہے بھائی محمد رفیق ایک مسلح پلا کرے دا اللہ ہاں بھئی اور کیڑا بھئی رہے دسو دسو سانوی دسو کیڑے کیڑے نے غازی منارہ تو پاہی مضمل صاحب ایک مسلح اللہ برکتان تا فرمائے آمین کو کہہ دو کہہ دو آمین اور لیلو سواب لیلو سواب انجدیں موقع روز نہیں جے بندے مسجدیں بانی جانی ہے مسلحے تے لگی جانے نے فرشتیں لگی جانے یہ ساڑھا حصہ پہ جائے گا مولا راضی ہو جائے گا ہاں بھئی ہمت کرو ہمت شاباش اوہ پاہی دو مسلح کینا ہے پاہی فروغ صاحب دے دو مسلح اللہ پاک جنج کو ٹھیک عطا فرمائے اللہ زندگی جہاج عمرہ نصیف فرمائے راج راج کے زمزم دا پانی نصیف فرمائے ہاں بھئی اور جزاک اللہ اللہ برکت دے ہمت کرو ہمت شاباش شاباش کینا ہے میاں دنان ماشاءاللہ دو مسلح اللہ پاک میرے ویرنو تندرستی والی سیت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے ہاں بھئی دو مسلح کینا پھائی میاں ساجل صاحب کو سبان اللہ کنے مسلح دو مسلح ماشاءاللہ اے میرے کریم مولا ندیب محبت قبول فرما اور کہہ دے ہو کہہ دے ہو رمضان دیئے راتانجے تاک راتے لیلت القدر والی راتے اے اوب چلا بچارا پھر دارا لیلہ دے پچھے ایک لیلہ جاپا بھی اللہ کلو لے کے جانی انشاءاللہ ملے گی اے لیلہ عام کوئی بزاری لیلہ نہیں اے لیلت القدر ہے اے قدر والی لیلہ ہے جیدے تذکرے میرے مولا دا قرآن کر دائے سبان اللہ ہاں بھئی ہور ہور بھولو چلو جب پورا مسلح نہیں لکھا سکتے حصہ پالو کی خیالیں ہزار روپیہ پنچ روپیہ جنہی اللہ تعالیٰ عمد تفیق دے ہوئے اٹھو سارے اٹھو سارے میسے لے آکے رکھو پیسے جنہوں اللہ تفیق دے ہوئے جدے کڑے اوہ ماما پہنا اٹھو ان کے میں رابطہ ہوئے گا میری یہ ماما پہنایا اللہ انہوں نے بی بی فاطمہ تظہرہ دا ساتھ نصیب فرما اللہ بی بی عیشہ صدیقہ دا ساتھ نصیب فرما سارے میرے ویر اٹھو مزدور بھی اٹھو غریب بھی اٹھو جدے کلے پیسے کونی سلام لے اللہ میں سمجھا گا پہنچ روپیہ دے گئے مہرک لڑیاں چھوٹا ماشاء اللہ اللہ برکت دے اللہ زندگی چھوٹ حمد کرو اللہ پائی پائی سوارے آگے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرما دے روزہ میرے واسطے روزہ دیجدہ میں آپ عطا کرانگا اللہ واللہ اللہ کی عطا کریں گا اللہ پاک نے فرمایا روزہ دار جانے تے پروردگار جانے روزہ دار جانے تے پروردگار جانے اللہ کی عطا فرمائے گا اللہ نو پتائے اللہ کتنا عطا فرمائے گا اللہ نو پتائے اللہ واللہ آو لوگو سن لو ذرا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا اللہ دی خاطر روزے رکھ دائمہ اللہ پاک انہوں انام اپنے آپ بتا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیسری بات سن لو تیسری بات دو باتیں مکمل ہو گئی ہیں کنیا مکمل ہو گئی ہیں سب تو پہلی کیڑی سی بولو سارے اچھی کہو سبر اور دوسرا عمل روزائے بولو دوسرا عمل روزہ میرے واسطے بدلہ میں آہاں پتا کرنا ہے اللہ 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 میرے پاک نبی دے صحابہ دے روزے میں صدقے جاوہاں قربان جاوہاں آج ایسی دا موسم پکھیاں دا موسمیں نبی پاک دے صحابہ نے سخت گرمی اندر روزے نبائے میرے پاک نبی دے صحابہ نے مسلمانہ بغیر پکھیاں تو بغیر ایسیاں تو روزے نبائے روزے بھی رکھیں لیں میرے پاک نبی دے صحابہ نے صبر بھی کیتا ہے جہاد بھی کیتا ہے اللہ اللہ نبی پاک دے یار یاد آئے نبی پاک دے جان نسار یاد آئے نبی پاک دے رفاقہ یاد آئے نبی پاک دے پرون یاد آئے اللہ اللہ میں کیوں نہ دو جملے پیار دے بولا سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے حضراتِ گرامی بڑا پیارا جملہ سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے میں ایک جملہ میں سارے اکلوں سننا چانا اللہ واللالہ سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے میں سارے بولو سارے سرف سٹیج والن چھوٹی باقی بولو سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے میں سارے آنسے ہاں پاہ بچوں چار بڑے سونے میں آئے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے میں پہلے 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 منیت بن گیا صدیقے پہلے پہلے منیت بن گیا صدیقے اللہ نے حضور سیندہ جوڑے آ رفیقے اچھی کہو اللہ نے حضور سیندہ جوڑے آ رفیقے خارت مزار والے پیار بڑے سونے نے آئے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار ست بھرنا سنو نارے تکبیر یہ دسو نارے تکبیر نارے تکبیر کاری خالد مجاہ صاحب کاری خالد مجاہ صاحب کاری خالد مجاہ صاحب نارے تکبیر اے آجی پپیاں ہواڑا آجی دا پیار بھی بکھ رہی ہے دو بوسے لے کے دو نوٹ دے چلے ہیں تے شیران دے پہلے پھر وکھرے بڑھ دے لے نا شیران دے وکھرے بڑھ دے لے لے نشاء اللہ میں ویسے بھی ادھا خطیب ہونے ہیں ہون تے میں ہی دیوی لے کی جوانگا حضراتِ گرامی تو جو فرماؤ ذرا مسجدِ فروق چانے والو فروق دیگر یاد آگئی اللہ واللہ اللہ سنو دیو سنو ذرا عمر آیا عمر نو جان دی خود آئی ہے اچھی کو جڑا نہیں بولا بڑا صدای ہے عمر آیا عمر نو جان دی خود آئی ہے عمر آیا عمر نو جان دی خود آئی ہے آمینہ دا لال جیدہ بڑے آجوائی ہے عمر فروق دے وکار بڑے سنے نے ہائے سنے نے حضور سنے دے یار بڑے سنے نے سنے نے حضور سنے دے یار بڑے سنے نے اللہ واللہ اللہ عمر آیا عمر آیا عمر نو جان دی خود آئی ہے جنہو نبی پاک نے سارے نبی پاک دے مرید بن کے آئے فروق مراد بن کے آئے ہر صاحب بھی نبی پاک دا مرید بن کے آیا عمر نبی پاک دی مراد بن کے آیا عمر آیا عمر نو جان دی خود آئی ہے آمینہ دا لال جیدہ بڑے آجوائی ہے عمر فروق دے وکار بڑے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے سارے آسے ہاپا میں چوچار بڑے سونے نے اللہ اکبر قبیرہ بڑا پیارا جملہ پکی گالے پیارا جملہ تیجے میں ناز ہونے وہاں واپس نہ لیں گا یہ تو واپس ہونے کوئی نہیں حضرات اگرامی تو جو فرما عمر آیا اللہ میرے شیر دی جوانی جو برکت فرمائے اللہ جوڑی سلامت رکھے اللہ اس جوڑی نے اپنے قدم قدم تو ہی فاجر رکھے حضرات اگرامی تو جو فرماو تو جو فرماو اللہ اکبر قبیرہ عمر آیا عمر مجان دی خودائی یہ میرے یار دا لوٹے اے تو میں کسی اٹھرا دے مریض دے گھڑ پا ماں گا منڈا ہوئے گا اللہ 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 عمر آیا عمر تو اڈی ہیں جے بچ کھاد پونی پہ گی عمر آیا عمر مجان دی خودائی آمینہ دلال جی دا بڑے جوائی آمینہ دلال جی دا بڑے جوائی عمر فروق دے وکار بڑے سونے نے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیند یار بڑے سونے نے سارے آسے ہاں پا وچوں چار بڑے سونے نے شال کی میں دسا تینوں پیارے اسمان دی شال کی میں دسا تینوں پیارے اسمان دی دورے دا ماد سیندے ابنے افان دی جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے جنتی وپاری دے وپار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے بڑا پیارا جملہ حافظ قرآن علی اللہ دا شیر کھول کے کہو سبحان اللہ علی علی حق دا ولی علی شیر جلی علی حق دا ولی علی شیر جلی اللہ پلالا حافظ قرآن علی اللہ دا شیر جتے رکھے پیر سونا او تے ہم دی خیر جتے رکھے پیر سونا او تے ہم دی خیر حسل تے خسین تے کرار بڑے سونے نے آئے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے اللہ ہو اللہ اللہ لاؤ جی بات نخت تامل جاما شیران جی جوڑی موجود میرے پاگ نبی صلی اللہ علی نے فرمایا ایسا اوملی و ایل اجزیبی سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا روزہ میرے واسطے بدلہ میں ہاں پتا کر آنگا اللہ کی دیں گا فرمایا بس چپو جاؤں روزہ دار جانے تے پروردگار جانے روزہ دار جانے تے پروردگار جانے ایک عمل میں قرآن چو بیان کی تا دوسرا نبی پاک نے فرمان چو بیان کی تا ان تیسرا عمل جدا اللہ پاک نے سواب بیان نہیں فرمایا عجر بیان نہیں فرمایا او بھی سن لو میرے پاک نبی دا اللہ دا قرآن سن لو فمن عفا واصلح فعجرہو اللہ اللہ فمن عفا واصلح فعجرہو اللہ اللہ سواب بیانی موسیقی اوہ میں سنانا پہلا ہے مافیاں مانگتے لینڈ دے کیوں بیوی انہوں ماف کیتا کہو کہنے لے سنو تھلیل ہونے ہے سنو تھلیل ہونے ہے اور کہہ دے ماف کیتا جیدے نے جنہا سی نراز آسان ماف کیتا کوئی ماف کرے نہ کرے آسان یا اللہ تو گواہ جا لیلت القدر دی راتے اللہ آسان ماف کیتا جنہیں ساڑھے نال کوئی زیادتی کیتے آسان آسان ماف کیتا ہے جیڑا ماف کرے گا سلا کی ملے گا قرآن سن لو قرآن فمن افاغ واسلح فأجرہ علاللہ مالکہ کا انہات نے فرمایا جیڑا ماف کر دے ہوئے اصلاح کر لے ہوئے ایدہ مانے سلاح کر لے ہوئے جیڑا ماف کر دے ہوئے تے سلاح کر لے ہوئے اللہ زونیا کی ملے گا فرمایا بردہ بنا کے غلام بنا کے کافلے والن ویچیا اور مسلمانوں کی نیا زیادتیاں کیتیاں اٹھتیاں چالیاں سالنا تو باز راز کھل لے ملاقاتاں ہوئیاں کی تے موقع ملیا تے پورا واقعہ شناواں گا حضرات جتے راز کھل لینا ملاقاتاں ہوئے یہ پتا جل گیا اے تے ساڑا ویر یوسف اللہ واللالہ تے میرے یوسف نے کیلان کیتا لا تصریبا علیکم اليوم سبحان اللہ او میرے وڈے پراؤں جو تو سنکر لے آجاؤں میں معاف کر چڑے آئے اللہ واللالہ میرے پاک نبی فاتح بڑھ کے اٹھا سالنا تو باز مکہ آئے او مکہ جتو نبی پاک کھیاں چانسو باندے گیسن اللہ واللالہ جتو میرے پاک نبی سلسلوں اکھیاں تر بتر لے کے گیسن اللہ واللالہ میرے پاک نبی اٹھا سالنا تو باز مکہ آئے میرے سونیاں رب آوے تیرے کعب جان جی کردہ میرے شان مکہ مدینہ نعرین تکبی شان مکہ مدینہ شان مکہ مدینہ حضرات حضرات گرامی اسی مکہ مدینہ دے پروان توجھو اسی مکہ مدینہ والے آن سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سونیاں رب آوے تیرے کعب جان نو جی کردہ میرے سونیاں رب آوے تیرے کعب جان نو جی کردہ پی پی کے سم سم پڑی سینے تھنڈا پل نو جی کردہ میرے سونیاں رب آوے تیرے کعب جان نو جی کردہ اللہ اللہ میں تکریر مکانا چانا آج بڑا مٹھڑا جا خطیب تانو سنانے اللہ خطاب دا بے تاج بادشاہ سنانے مزہ آجائے ایمان تازہ ہو جائے دلاندی کھیتی کھل کھلا جائے اللہ اکبر کبیرہ آہوز عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ لہ دینی دعا ماندہ سمرہ توڑے سامنے آنوالے حضرات وجو فرمانہ درہ مدتا ہوئی سکھ دیا سکھ دیا موسم بدل گیا آئی اللہ کرونے نو دفاع دور کر دے اللہ کرونے نو دفاع دور کر دے اللہ حرمین دے دروازے کھول دے مدتا ہوئی سکھ دیا سکھ دیا آئے موسم بدل گیا آئی کتنے بخت آنوالے نے جنہ دیرے او تھے اللہ کالے خلاف نو سینہ لا کے کچھ ارضہ سنان نو جی کر دا میرے سونے آن رب آوے تیرے کعب جان نو جی کر دا میں بڑے شہر اندر گیا جتھے جانا جی شو پر مدینے دے شیر بناؤ میں کہا پہلا شیخ پورے ریگل چوک والا سوک بناؤ ایسا سوک پورے پنجاب اندر نہیں ملے گا ایسا جذبہ نہیں ملے گا اللہ حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمت اللہ لے اور ندی مین تقبول فرمائے حافظ عبدال باست شیخ پوری اللہ تعالی حاجی راشد صاحب میرے ویر حاجی تنویر صاحب مولان انجم صاحب جتنے میرے مرکزی جمعیت سنمہ دار میرے یود فورد شہین اللہ ندی سندگی اچھ برکت فرماؤ آخری جملے دو سنا کے پھر بات ختم کرنا چانا جیڑ دل وچ رکھ دین ارمان مدین دے سنانی پیڑے تربیر تربیر کاری خالد مجھے حسن شان مقام دین شان مقام مدین یہ سنانے ہی پہنے نہیں تا اتھ جا کے میرے پیسے کھول نہیں کھون دا چلو پھر اڑ دو ہیں حضرات اگرام تو جو فرماؤ جیڑ دل وچ رکھ دین ارمان مدین دے بان جان دے کدی نک دی مہمان مدین دے بان جان دے کدی نک دی مہمان مدین دے میں سنے مدین تی جدو پہلی نظر پہندی میں سنے مدین تی جدو پہلی نظر پہندی جی کردائے ہو جائی قربان مدین تے جی کردائے ہو جائی قربان مدین تے آو لوگو آخری قرآن بھی اے سنا کے بعد ختم کرا من دا عجر اللہ تے سمی مہمان مہمان سنے سنے آہ نارا تک آفز عبدالباز صاحب تسی میں مانا نو لے کے تشریف لے جاؤ بھٹی چوک سویرے آ جانا کیونکہ میں کسی طرح پھاس گیا سنے انشاءاللہ سنے آہ خالی شیر نہیں شیر نہیں پچیس میرا آدھا تصور زینج رکھو لیلت القدر دا تصور زینج رکھو امی اے شادی دو آدھا تصور زینج رکھو اللہ حمین نا کاف انتو حب لف فاف انی اے سمجھ کے پھر مہمان دے کل مج پھر اللہ سونے آہ مافی آندے کل اے امی اے شاد بیٹے بڑھ کے بولو مافی آندے کل مج پھر اللہ سونے آہ گلے پسند تینو تھیر اللہ سونے آہ مافی آندے کل مج چنگ ہاں یا مل دے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں چنگ ہاں یا مل دے ہاں اخیر تیرے بندے ہاں اللہ جی آندے آندے ہو گئی سانو دیر اللہ سونے آہاں آندے آندے ہو گئی سانو بس دیر اللہ سونے آہاں 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 اللہ اکبر قبیر حضرات و جو فرمانا غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی اقرار پہ کرنے مولا اقرار پہ کرنے تیری بارگاہ دیچا کے غفلت اندر مولا ساری عمر گوا لئی سیرت این گنا وال آہ کیر اللہ سونے آہ تُو ما فیاند کلم مج پھیر ما فیاند کلم مج پھیر اللہ سونے آہ اللہ اکبر قبیرہ حضرات میں آیت سنا مل عفید و اصلح ف اجر ہو عل اللہ جیڑا ماف کردے و اشرا کردے و او داجر اللہ دے سم اللہ کی آتا کرے گا کتنا آتا کرے گا گن گوھر جانے پروردی گار جانے روزدار جانے پروردی گار جانے السلام علیکم